پاکستان سیاست ہے اب وہ واپس سے اروج پائے گی اور سیاستدان ہی اب آنے والے دنوں میں پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کا فیصلہ کریں گے لیکن یہ صورتحال اس طرح بڑھتی دکھائی نہ دی آج ایک بار پھر سے پاکستان کے سیاستدانوں نے جو مسائل پارلمنٹ میں حل ہونے چاہیے تھے پھر سے ان کو کوٹوں کی نظر کر دیا جی ہے میں تذکرہ کر رہا ہوں جو نیپ کے حوالے سپریم کوٹ پاکستان نے جنرل پاکستان طریق انصاف کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی جس میں کافی سارے سوالات اٹھائے گئے نائب کی جو ترامیمی بل میں اس میں بہت بہت سارے معاملات ہیں جو پیچید ہیں جو حل طلب ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑا ہے معاملہ ہے وہ ہے پنجاب میں جب یہ معاملہ اٹھایا گیا جب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست درچ کر گئے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے خاص طور پر جو پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے معاملات جلد جلد نمٹائے جائیں اور اس سماعت کو سپیڈلی حل کی جانب بڑھایا جائے اور جلد جلد فیصلہ آئے گی سارے معاملات ہونا تو یہ چاہیتا کہ جو سیاست دان ہے وہ آپ سے مل بیٹھ کے ایک پارلیمنٹ کے فلور پر ٹیک کرتے اور ایک بہتر فریم ورک تیار کیا جاتا تھا کہ مزید انتشار نہ پیدا ہوتا لیکن انتشار پیدا ہو رہا اسی وجہ سے آج پاکستان ایک اور سیاسی کے ساتھ سب آئینی بہران کا شکاہ نظر آ رہا ہے اس سے آل سامات گفتو کرنے کے لئے جوئن کریں جناب ریاض صاحب جو رین سے جانتے ہیں کہ آخر معاملات کیا ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں خاص طور پر جو پارلیمنٹ اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہی سیاست دان اپنا کام نہیں کر پا رہی اس کے پیچھے کی وجوات کیا ہے ریاض صاحب السلام علیکم ریاض صاحب آپ سینر صاحب ہی ہیں ملک میں بڑے کچھ معاملات کافی سالوں سے دیکھتے گیا ہے لیکن یہ جو بے یقینی کی کہتے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی دیکھیں اس میں جو آخر بات یہ ہے کہ غیر زمینداری کا مزاہدہ کر رہے ہیں تقریبا سارے ہی سیاست دان اس میں بلا اتیاز سارے ہی سیاست دانوں کو کہتے ہیں اس میں رمحان بنام آپ لے کرتے ہیں جب تک یہ زمینداری کا مزاہدہ نہیں کریں گے یہ پروپر پاکستان کے لئے یہ سوچا ہے ہی رہی تو ریزا صاحب آپ یہ جو بات کی دیکھیں آج نیم ایک نیم کے حوالے سے جو ترمیم بل پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کا یہ اقدام اپنی جگہ دوسری جانب لاور ہائی کورٹ میں جو مسلمی نون کی جانب سے یہ استعداد دائر کی گئی ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کیوں پر جلدہ جل سانات کی جائے یہ کیا معاملات فورن فنڈنگ یہ بات یہ بالکل آپ نے سیخ سوال کیا یہ فورن فنڈنگ کیس ہے کیا دیکھیں فورن فنڈنگ کیس اس سچ وہ نہیں ہے وہ ہے فورن فنڈنگ کیس جو بعد میں اس سلائیں آگی گئی لیکن وہ دونوں ٹرمز استعمال ہو گئی ہیں فورن فنڈنگ اور فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ کیس مقنوع فنڈنگ اچھا جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کی سمارت احسیار یہ لکھن کبیتیز بات خائد نہیں وہ اسے سپرین کو سن سکتا ہے لیکن پرو ہرٹیز فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ اس کا کیا ایلکشن سمیشن کے پاس اب سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا آج سال کے بابر ایک بابر نے اس کو پرکیت کیا اکبر ایس بابر نے لیکن اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا یقیناً اس میں کچھ پورسز انوالکتو ہیں جو اس فیصلے کو نہیں ہونے دیتی لیکن لیکن ریاض صاحب اگر میں فرنہ فنڈنگ کا معاملہ پوچھوں یا پروہیبیٹ فنڈنگ کا معاملہ پوچھوں کیا یہ محص تحریک انصاف تک محدود رہے گا کیونکہ تحریک انصاف کا کلیم تو یہ ہے کہ ہم فیصلہ چاہتے ہیں لیکن اس کو احساب مشترکہ طور پر فیصلہ سنایا جائے میں اس میں بہت سکتا ہوں میری احسن دیجائے تحریک انصاف اپنے آپ کو مستر پیرین کہتے ہیں یہ کہتے ہیں امیران خان آپ نے آپ کو مستر پیرین کہتے ہیں اگر اس فرن جیسے آپ کو پیرس کانفرنس کر رہے ہیں حرید صاحب ان کے جو سپوکس پرسن تو اس میں وہ اسی پلیگ اٹھا رہے تھے کہ اب جو سارے جو فرن فنڈنگ اور جیسی بھی فنڈنگ اس طرح کی کیسز ہیں ان کا پیٹلا ایک ساٹ کیا جائے جیسے سن کمیشن میں زیرے سمات ہیں اور اس کے پر پیٹلا محفوض ہو امیران خان اس کا پیٹلا محفوض ہو لیکن اگر یہ معاملہ ایک ہے اگر معاملہ ایک ہے ریا سب لیکن ریا سب آپ کا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے کہ فیصلہ آنے دیجئے اور اگر طریقہ انصاف کو تو یہ چاہیے کہ کیونکہ اپنے لحاظ سے بڑا کلیم بھی ہو ان کا کہ ان کی بارٹی میں اس طرح کا کوئی انصر شامل نہیں تو وہ فیصلہ ہونا چاہیے لیکن اگر میں آئینی تقاضے کی بات کروں اور اس سوال کو یہ اس طریقے سے فریش کیا جائے کہ جو جماعتیں جو برسر اقتدار رہی ہیں یعنی کہ پرپس پارٹی کی جماعت ہو مسلمین نون کی جماعت ہو کافلیک کی جماعت ہو جو سالہ سال سے پاکستان کی مین سٹیم پولیٹکس کا گورنمنٹ کی ایسا رہی ہیں ان کے اوپر اگر یہ معاملہ ایک ساتھ اگر ہو جائے ایک بار حدود کو کوائی تیہ کر لیے جائے ایک ہی ساتھ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے تو پھر یہ بھی تو کوئی حرج کی بات نہ ہوگی نہیں اس پر دیکھیں اس کی مسئلہ ہے نا ایک تو وہ کیس جو پہلے سے اگر کوئی کسی نے کیا ہوا ہے تمام انویسٹیگیشن ہو گی ہے نا انویسٹیگیشن ہو چکی ہے وہ آر سال سے کہتے ہیں اس پر انویسٹیگیشن ہو چکی ہے ایک نیا کہتے ہیں ابھی اس کی انویسٹیگیشنز باق ہی ہیں کیسے ممکن ہے کہ مجھب ہو تو یہ دینے تکٹی سے سپس کر دینا امان میں نے خود اگر اس بابر سے اندرلی کیا دو یا تین دفت رہا ہے اسلام آباد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دینے تکٹیز کمال حالا کہ وہ ان کی پارٹی کا فارنڈ میں فارنڈ میں ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کل باہت ہے نونڈی کا آدمی تھا یا وہ پیپلز پارٹی کا کچھ اگر پر جس نے یہ مقدمہ کیا ہے ان کے پارٹی کے اپنے اندر سے یہ مقدمہ رس کیا گیا ہے ان کی پارٹی کے آدمی نے جو فاؤنڈنگ میں باتا اس کو اجم اعتماد ہے اور اس نے جا کر وہ کیس کیا تھا تو اگر اس بابر تو باہر کا آدمی نہیں ہے ایک بات اسی بات ہے کہ آج خال سے یہ کیس دیدے سماتے بھائی تو اس کا فیسلا پہلے ہوگا جو اس کا فیسلا بات میںvenge ח hesit drie تو تو صندوق ہی ترین پagog کو آئے گا ہی نہیں ہے اور اگر آئے گا تو وہ سپریز گورد میں تو آپ کو پروبل میں میک ہے جناب رس پارٹی کنے میں جھپلے ہیں ایمہر کھان نے بہت سارے ایسے میں نے آپ سے احساسا کہ میں نے ایک تیجیس تیجیس کیوں اس نے بتایا مجھے یہ اور انہوں نے خودی مجھے دیٹیل بھی دیکھ میں تردہ آپ نے یہ دیکھیں یہ مسیح ہے کہ انہوں نے دکھائی نہیں اپنے اکاونٹ کیوں نے یہی نہیں کیا انہوں نے اکاونٹ اور اس میں ترے وزبائے کی پندھنگ ہے یعنی ملین و دولار کی پندھنگ ہے تو یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ریاض صاحب اگر خان صاحب یا تحریک انصاف اپنا آپ کو بچانا چاہتی ہے تو کون ہے جو اس وقت یہ فیصلے کے نتائج منظریں آپ پر آنے نہیں دینا چاہتا کون ہے کہ نہیں چاہتا کہ فیصلہ محفوظ ہے اور شاید گالون اس کو بعد میں بلک میلنگ ٹپ کے ٹول کی طرح استعمال کیا جائے پاکستان کی سیاست میں تو ایسے بڑے سارے بار کے آتے ہیں کہ اوپن ان شٹ کیسز ہوتے ہیں لیکن اس کو اس وقت پرشیو نہیں کیا جاتا لیکن جب ضرور پرتی ہے تو پھر وہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں عزیر بلوچ کی مثال ہمارے سامنے پرنامہ سکینڈل ہمارے سامنے کرپشن کی بے شمار داستانیں ہمارے سامنے تو پھر کیوں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا صحیح ٹائم کے اوپر اس کو فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا دیکھیں اس میں آپ ایک سینیا آدمی ہیں اور مجھے حسین لگ رہا ہے کہ آپ کی ایسے چکل کی نظر ہے معاملات پر اب کون فورسز یہ سرک کے سیٹلے روکتی ہیں یہ مجھ سے زہرہ بہتر آپ جانتے ہیں بھائی آپ مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں کہ وہ پھنڈی والے ہیں یا وہ آپ پھارا ہاتے ہیں میں نے کہا کہ سر پھنڈی والے یا لاہور پھارا سر نہیں نہیں آپ نے نہیں کہا لیکن مجھ سے آپ کروانا رہا ہے نا لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر میں کہتے ہیں جب اس سے ساتھ کوئی نہیں پڑھیں سر لاتا گہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں سر میں کونسی بڑی بات ہے نہیں آپ کو نہیں دو کووت ہے پاکستان کے انرا فیصلہ کر دی ہے دیکھئے کچھ کووتوں نے یہ سہ کر لیا ہے کہ آخری فیصلہ ہر معاملے کا ہم کریں صحیح اور وہی معاملے کو آگے لے کی جاتے وہ آج اگر نون لیگ دوبارہ یا سویدیم دوبارہ اکتردار میں آگئی ہے تو وہ آتماں سے کچھ ان کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے پاس سے یا تو اپارا سے طاقت آئی ہے یا پلی سے طاقت آئی ہے تو انہوں نے عمران خان کو اٹھا کے ٹھکا ہے ایسے نہیں ان کے پاس بیٹری چیزر وہ اوڈر دنے گئی یا وہ باپ والے اوڈر بائے سے اوڈر دنے گئی کوئی تو طاقت ہے نا جہے دوبارہ جاتے ہیں نام عالم افراد کیا سکتے ہیں نہیں نام آپ کہہ بھی کہ اپنی تسجیلی کے لیے کہ نا بیٹری چیزر تو یہی ہے نا بیٹری چیزر تو یہی ہے نا بیٹری چیزر تو یہی ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مجھے یہ باپی کو اس طرح سمجھائے نا کہ محض 11 لوگوں کے استیقفے کا منظور کرنا پوری جماعت میں اسے پکن چوز کر کے یہ کیا وجہ بنی ہے آپ نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے پولیٹک پولیٹکل ٹیکٹس ہے نا جی سیاست کرنے کا انداز ہے سیاست کرنے کا طریقہ ہے انہوں نے ایک دباؤ کے طور پر ان لوگوں نے جنہوں نے اسٹیچر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اب اسمبلی کے مینبر نہیں رہنا چاہتے ہم اسٹیفہ دے رہے ہیں تو ہم اسٹی پر قبول کر لیے پولیٹکل ٹیکٹس ہے یہ دباؤ کے طور پر استعمال کیا ہے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اس اب بہت 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 خائدہ ہونے والا ہے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر دیکھئے نون لیگ آتو گئی یا پیڑیم آتو گئے اسٹیدار میں پیس پر نون لیگ ہے جتنا نفتار ہو رہا ہے نون لیگ کا ہو رہا ہے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی اکتیدار میں آنے سے پہلے کہ ہم manage کیسے کریں گے آپ دیکھئے ڈالر آج 244 کو cross کر گیا بلکل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی تیاری نہیں لیکن حقیقت آپ کے لئے تیاری نہیں تھی پھر بھی اقتدار عزیز ہے اقتدار سے جڑے بیٹھو ہے اگر یہی امران ہاں بھی کہتے تھے میری تیاری نہیں تھی وہ انگرسلہ جو تجربہ کرنے والے لوگ ہیں اس ملک میں بار بار سے یہ بات کرتے ہیں ان کو گوش کے ناکھوں لینے چاہتے ہیں کہ آپ نے ملک کو کس نائس پر پہنچا ہے اور آپ کانے جانا چاہتے ہیں یہ ملک جو ہے دیکھیں سباہی کے دانے پر ہے اب اگر ابھی اقتدار کی ان لوگوں نے آنکھیں نہیں کھولی تو مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے جاگا ہے لیکن امران کھان انڈیا دے چکا ہے کسی نکڑے چار کھڑے پانچ کھڑا کو انڈیا دے چکا ہے ملک کو غیر مستحق کرنے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے میں ابراہ خان کا اکتی سیزہ دیسا ہے انہوں نے آنکہ دال دیا سریا صاحب آپ آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے میری ایک سن لی میری جو رہا مکمل ہوں ان کو نیت سے بچنا تھا انہوں نے نیت کے ان کے پر کیسے سے وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے نیت سے دعا توڑنے کے لیے انہوں نے اسلام لیا اور دوسرا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا وہ انہوں نے آسل کر لیا اب وہ اگر اس لفت سے نکال کی دیئے جا تو انہوں نے وہ مقصد آتی روابا انہوں نے وہ آئینی ترمین کر دی ہے تو یہ سبتحال پاکستان میں اپنی اپنی سوچ رہے ہیں حوام کی اتنا بڑا سلام آگیا ایک خرق روپے سے زیادہ کا نقصان ہو گیا تڑکے رہنے ہی سکھ کچھ طرح ہو گیا کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے پر آپ لے کے ان کی دیلتی ہی اور ان حکم پرانا ہو گیا تو ریا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ریا صاحب آپ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومتی اتحاد کا جو آئینی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کو یہ نیب میں ترامین کرنی تھی جو الیکٹرونک گوٹنگ سسٹم تھا اس کو ختم کرنا تھا کہ سارے معاملات ہو گئے ہیں تو کیوں ہم جنرل الیکشنز کی طرف نہیں بڑھے کیوں ہم ایک نئے فریش منڈیٹ کی طرف نہیں بڑھتے کیا شاید اس سے معاملات ہو سکیں گے جب دیکھے بعد پھر گھوم کر مہیں آ جاتی ہے کہ جو حصل حیصلہ اقتات قوتیں ہیں اس ملک میں وہ اس ملک کو بیٹر سلس میں نہیں لے کے جانا چاہتی یا میں نے پریغمات کر کر دیئے اس ملک کا انہوں نے بیڑا پرشکر دیا اور یہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا پریڈیم اپنی قوت سے خلدار میں نہیں آئی ہے ان کو لایا گیا ہے خلدار میں عمران خان کو اٹھا کے پھیکا گیا ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ حصل کانکر خان نے ہاں میں چہرہ انپاٹ کرو تو یہ تجرباز آپ جہستر کرتے ہیں اور اس کو پر تجربے کے دور پر لائے کے عمران خان کو یہ تبدیلی لائے گا یہ تبدیلی کیا رہا ہے کہ اس نے جو تبدیلی کے نام پر جو کھیل کھیلہ لوگوں کے ساتھ تماشا بنایا ہے لوگوں کی زندگی کے ساتھ آج آپ بھوپتنینگو یہ نئی حکومت آئے یہ آئیے چھوٹ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے سے جو انہوں نے چاہر لیے بڑیت تک نئے کے معاملات کو یا آپ ووٹنگ مچین کی مقالفہ اصل میں یہ نہیں کر رہے وہ قوت دے کر رہی ہیں جو اصل میں سیسروں صاحب قوت دیں گے ان کو مشکل ہو جائے کہ الیکشن کے دوران کیا وہ کیسے منز کریں گے الیکشن کو اگر الیکٹرونگ ووٹنگ مچین آگے یہ ان کی ضرورت نہیں ہے الیکٹرونگ ووٹنگ مچین زیادہ ضرورت ان کی ہے بندی والوں کی ہے آپ پارا والوں کی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی سکر تیان رہے کہ تو ریا صاحب آپ کی جو مجھے گفتوگو اس وقت جو سمجھ آرہی ہے جو ناظرین بھی سن رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سیاہ ہے سفید کچھ نظر نہیں آتا اب عوام کہا جائے سر عوام کس سے امید رکھیں عوام کس سے اپنا دادرسی کی توقع رکھیں گیا تو آپ کی جو گفتوگو مجھے تو صرف اندھیرہ نظر آرہا ہے یہ بات بلکہ دیکھیں میں گفتوگو تو وہ قرآن وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ عقائی کو بیان کر رہے ہیں بلکل عقائی بیان کر رہے ہیں سوفیز ہے اس سے کوئی توقع ہے لوگوں کے پاس بچاروں کے پاس کوئی option ہی نہیں ہے ہم جیسے لوگ جائے ہیں بلکہ تماشا بنے ہیں کہ ہم دھر اپنا کیسے چلا ہے ہم دھر کم آمدانی والے لوگ ہیں جس طریقے سے مطلب ہم بھی اسی کٹیگری میں ہیں کیسے گھر کو منز کریں کیسے باہر نکلو تو اتنی مہنگا ہی گھر میں آؤ وہ بجلی کے اسے بڑے بڑے بلک گیس کے بڑھ بلک کیسے ہی آدمی زندگی گزارے گا اس طرح کو سوٹ نہیں رہا وہ اپنی پالچیز میں لگے میں آپ پارا والے اور پیلی والے سوچتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس رہے جو سیاسی جماعتیں وہ سمیٹھتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے جو ہمیں مل جائے وہ مل جائے ہم اپنے کارکونوں کو پچھ کرنے ہیں ہم اپنی جماعت کو مضبوط کرنے ہیں یہ سوچ اگر رہے گی مجید تو بائل بہت خطرناک چوتے ہیں کہ ہم مجھے نظر آرہی ہے آئیں گا آنے والا بہت زیادہ ریاستب آپ سے آخر سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں یا آنے والے کچھ دو مہینے میں ملک میں کوئی الیکشنز ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کوئی معاملات بہتر ہوتے میں نظر آ رہے ہیں یا یہ کارواہ ایسے ہی چلتا رہے گا بکھرا ہوا بے ترتیب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم اف نے یہ فنڈ زلیش کر دیے تو یہ حکومت ہاتھ جھار کے گھر چلی جائے گی نہیں ہاتھ جھار کے لی جائے گی ان کو ہاتھ ہی پھکا جائے گی دیکھیں میں بار 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 یہ مطلب آپ دانستہ طور پر نہیں جائیں گے پھر بھی جا جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہی گھر پھیتا جائے گا ان کو اور وہ تاکتیں موجود ہیں جو گھر پیشتی ہیں اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہاتھ چلانا ہے امران کھان کو اور مضبوط کرنا ہے وہ مضبوط کرنے کیا اس کے کام کریں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسٹرلیشمنٹ میں بھی دو واضح راہ موجود ہیں ایک احت میں دوسری امران کھان کے مخالفت میں ایک راہ اسٹرلیشمنٹ میں وہ نونلش کے احت میں یا پریدی احت میں دوسری اس کی مخالفت میں یہ دویوجن اب اسٹرلیشمنٹ میں موجود ہے جو پہلے نہیں تھی یہ نئی دویوجن آئی ہے بعد اضافہ ہو رہا ہے پہلے کم سے کم ایک س Howard کے ساسنے میں بتادایا ہے میں وہ آجہئے تو سبورت کر رہے ہیں کہ ایک گھو محفو کی سورہت کے سا چھیکھا ہے تو اپنی یہ اجا票 تجزیع ہے کہ اگر یہ عہمس سے پیسے ریلی روجان اور پسک کچھ پہ صحب Emir اور اس کے ساتھ چالٹ پən每کوش سے سے اورتا nelle مجھے میں اچھکے بھی کہیں گے ایک بڑا انکشاف ہے زبدیست ہے اور ریاست سب آخر جواب بھی دیجئے کہ چارٹر اف اکانومی کی اسطحہ اپنی اتنی نہیں سنیتی اب یہ زیادہ سننے میں آ رہی ہے چارٹر اف اکانومی کیا ہے سر اس کو بھی بتا دیا اگر ایک عام عوام کے انسانی کے لئے وہ چارٹیں ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے میں اس کے حق میں ہوں کے ایک دفعہ آپ جو اکناومک کی پولیسی ہیں ملکی ملکی مارسی پولیسی ہیں محیشت کی والیٹیز ہے اسمتحالی والیٹیز ہے اس کو آپ ایک دفت تیار کر لیے پھر حکومت جو بھی آئے جس کی بھی آئے اسی طرح عمل پیرا ہو یہ اس کے خواہش ہے میں بھی سمجھتا کہ پاکستان میں جس طرح کی ریولری ہے ایک دوسرے کے خلاف نقلقے ہیں یہ دس اس طرح کے اجیمیٹ ٹائم کرنے ہیں جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ اپنی مرضی کریں گے اور اس طرح کی کوئی ٹائم کرنے پاکستان میں سائم ہو نہیں سکتا اور اس پر عمل درانہ بھی نہیں ہو سکتا یہ خواہش ہے اور بس سیاسی سٹن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس کے آگے اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کرنے کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے محض یہ ایک شوشہ ہے جو عوام کو گل جانے کے لئے ٹھوہا جا رہا ہے یہ سائم بھی کر رہیں گے لیکن اس کی حیثیت ہوئی ہے اس لیے کی اطلاع میں آنے کے بعد سب آپ کے ساتھی رائے حالت سلے ریاض صاحب آپ نے اپنا جو وقت دیا اور آپ نے بڑا دوٹوں کا انداز اپنا تذزیہ پیش کیا یہ بڑا زبردست رہا اور یقین طور پر جو آنے والے دنوں میں جو ہم آپ کی گفتگو سے سمجھ سکیں جو اکھرز کر سکیں کہ معاملات بڑے کر سیدھا ہے اور یہ شورتنا ہلتری واضح نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے بڑی سارے معاملات ہیں پیچیدہ ہیں اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے بہت کچھ ہے جو پسے پردہ ہو رہا ہے جو عوام کی نظروں سے اس وقت بھی ہو جائے لے عوام ابھی بھی منتظر ہے کہ کب پاکستان میں جو عام انسان ہے عام عوام ہے اس کی تقدیر ہی بدلے گی اس کی تقدیر کے فیصلے کب بہتر انداز میں کیے جائیں گے کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو محض اقتدار کی جائیں گے یہ سوال پھر بھی کھڑا رہتا ہے کہ جو پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے وہ کیوں اس وقت انتشار سے بڑھتی نظر آ رہی ہے کیوں بار بار عدلیہ کو ٹیچ کیا جا رہا ہے پھر اس عدلیہ کے ساتھ جب فیصلے ان کے حق میں نہیں آتے پھر جب وہ عدلیہ ان کے مرضی کے مطابق فیصلے نہیں دیتی ان کے منچائب فیصلے نہیں دیتی پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جب یہی کچھ کرنا ہے تو بہتر نہ ہوگا کہ ایوانوں میں پارلیمنٹ میں عام گفتگو کر کے عام لوگوں کے ساتھ معاملات کو تیہ کر کے سیاستدان یہ فیصلہ کر سکیں تاکہ ایک پاکستان کے جو تقدیر کا فیصلہ ہو بہتر انداز نہ ہو سکے اس وقت مشکلات بڑی ہیں معاملات بڑی سارے ہیں لیکن آگے کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے پر مزید گفتگو کریں گے پرگرام ایک وقفہ شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں